اسلام علیکم پیارے بچوں کلاس سیونت سبجکٹ اردو پیارے بچوں آج ہم جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تین کہانیاں جو ہم نے ٹی ون سے لیا ہے بچوں آپ نے کہانیاں تو سنی ہوں گی دادی امہ کی کہانیاں نانی امہ کی کہانیاں اور نجانی کس کس سے کون سی کہانیاں آج آپ اس سبق میں تین کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مقتصر سی کہانیاں لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا پیارے بچوں آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی اپنی دادا دادی سے نانا نانی سے بہت سی کہانیاں سنی ہوگی لیکن جو آج آپ کہانی پڑھنے جا رہے ہیں سننے جا رہے ہیں یہ بہت چھوٹی کہانی ہے لیکن آپ کو اس کہانی کو پڑھنے میں سننے میں بہت مزہ آئے گا پہلی کہانی ہے چالاک بندر کی یہ ایک چالاک بندر ہوتا ہے یہ اسی کی کہانی ہے جس کو آپ ممکی بھی کہتے ہیں کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درکت تھا اس درکت پر ایک بندر رہتا تھا اس دریا میں ایک مگرمش بھی رہتا تھا دونوں میں بہت دوستی تھی مگرمش بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا کبھی کبھی مگرمش وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا ایک دن مگرمش کی بیوی نے مگرمش سے کہا تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے اس کا دل بہت میٹھا ہوگا میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں پہلے تو مگرمش نے انکار کیا لیکن بعد میں اس نے بات مان لی مگرمش بندر کے پاس گیا اور کہا دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے بندر مان گیا مگرمش بندر کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے چلا جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمش نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی بندر پہلے تو گبرایا لیکن پھر بڑی چالا کی سے بولا بھائی میرا دل درخت پہ رہ گیا اس وقت تم نے کیون کہا میں ساتھ لے آتا اب واپس جا کر لے آؤ مگرمش کناری کی طرف واپس آیا کناری پہ جا کر بندر درخت پر چڑ گیا مگرمش انتظار کرتا رہا دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا بندر نے کہا دوست تم نے مجھے دوکھا دیا اب میں دوکے میں نہیں آؤں گا تم جا سکتے ہو مگرمش اپنا سا مون لے کر چلا گیا اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمش کو عام کھانے نہیں دیے پہرے بچو یہ ایک چالاک بندر کی کہانی ہے جو ایک دریا کے کنارے عام کے درخت پہ رہتا تھا اور اس دریا میں ایک مگرمش بھی رہتا تھا دونوں میں بہت دوستی تھی مگرمش کبھی کبھی بندر کے پاس جاتا تھا اور بندر اس کو میٹھے میٹھے عام کھلاتا تھا اور کبھی مگرمش کبھی کبھی مگرمش آدھے عام اپنی بیوی کے لیے بھی لیتا اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ایک دن مگرمش کی بیوی نے مگرمش سے کہا آپ کا دوست روز میٹھے میٹھے عام کھاتا ہے اس کا دل بہت میٹھا ہوگا میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں تو مگرمش نے پہلے انکار کیا پھر بعد میں اس نے مان لی اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی مگرمش بندر کو دوکھے میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ بندر آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے بندر مان لیتا ہے اور مگرمش بندر کو اپنے پیٹ پہ بٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے جب بندر اور مگرمش دریا کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو مگرمش بندر کو اپنے دل کی بات کہتا ہے تو بندر پہلے بہت پریشن ہو جاتا ہے بہت گھبرا جاتا ہے پھر وہ اپنے چالا کی سے بندر سے کہتا ہے بھائی میرا دل تو درکت پہ رہ گیا ہے اگر آپ نے پہلے ہی مجھ سے یہ بات کہی ہوتی میں اپنے دل کو ساتھ لے آتا اب میں واپس جا کر اس درکت پہ چڑھ کر اس دل کو واپس لے آؤ بندر واپس جاتا ہے اور اس دریا کے کنارے جو درکت پہ یہ رہتا ہے وہ اس پہ پھر چڑھتا ہے اور مگرمش نیچے انتظار کرتا ہے مگرمش بندر سے کہتا ہے کہ بندر بھائی آپ جلدی آؤ دیر ہو گئے تو بندر کہتا ہے دوست اب میں نے آپ کی نیت سمجھ لی میں اب بے اوکوف نہیں ہوں تم جا سکتے ہو تو بندر ناکم ہو کر گھر واپس مگرمش ناکم ہو کر گھر واپس آتا ہے اس کے بعد بندر نے مگرمش کو کبھی میٹھے میٹھے آم نہیں کھلائے شکریہ